السلام علیکم ایوریون سلام علیکم و علیکم سلام صویرہ لالا کی آواز ذرا اگر آپ لوگ ہم آئے پاس کھول دیں گے ہمیں صرف لالا لپسنگ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں سو اگر ہمیں آواز آنا شروع ہو جائے تو اور بھی مت اچھا جی صویرہ آواز آرہی ہے میری سلام علیکم جی لالا بلکل آواز آرہی ہے لالا مطلب کون کون سی جگہیں آپ ہمیں ایسی سیر کرا دیتے ہیں نہیں بھائی نہیں دبائی ہے دبائی تو ہر کوئی تقریباً زیادہ لوگ آ چکے ہیں یہاں دبائی ہاں مگر یہاں پیچھے ایسے کریک پہ تھوڑی کھڑے ہوتے ہیں پیچھے اتنی اچھی یوٹ کھڑی وی ایک تو صحیح ہے ہاں گوڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی پورا نظارہ یہاں چیک کریں مرینا پہ موجود ہے خالباً آپ دبائی میں ہنین کی طرف آتے ہیں ہنین شاہ نے کیونکہ ہمیں جوائن ان کی ہے ہنین سب سے پہلے تو زبردست پرفارمنس آپ کی دکھی اور مطلب ابھی آپ نے دو اوورز ہی ڈالے مگر اس کے بعد سے کولاج میں جو ہے وہ نسیم کے ساتھ بولنگ ہنین پریشر فیل ہوتا ہے اس بات کا کہ جب بھائی جو ہے وہ اتنا سیزن پلیئر اور اتنا امپورٹنٹ پلیئر ہے پاکستان کے لیے تو شروع بات کرتے ہی وہ پریشر ہوتا ہے یا آپ کو مزہ آتا ہے اس بات کا مجھے آتا ہے کہ میں مجھے آتا ہے کہ میں ہنین گائیڈنس کتنی ملتی ہے نسیم کے ساتھ ہونے سے کیا کبھی کبار ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے مطلب جب آپ نے وکٹ لی جیسن روی کی کی کس طرح نسیم نے آپ کو ملتایا ہے اور بلکھا ہننے کیا ہے بلکھل بلکھل میرے پاس آیا اور چاہاہا ہے وہ ہی şeyler بنانے کا زیادہ ملتی آنے اور اپنے معلوم فوکس کرنا ہے کس طرح میں اگلا بول کرنا اور کس طرح ملتی بے کیا بات کرنا ہے یا ایک پہلی بول میں ہی بکٹ ملتی ہے تو زیادہ ملتی آنے کیوں مطلب نسیم بلکل وہ والے کام کر رہے ہیں جو آپ کے بڑے بھائی سلیم جو ہے وہ نسیم کے ساتھ کرتے تھے کہ گراؤنڈ پہ رو بلکل اور بلکل جو ہے زیادہ مغرور نہیں ہونا اور یہ اس طرح نسیم اب آپ کو اس طرح بڑے بھائی کی طرح روک روک کے اور گراؤنڈڈ رکھ رہے ہیں بلکل بکل ہم اس چیز کا ایدیا اور اس پر ایدیا وأرین سو جلے اور مرہا پہلا باستہا ہے تو وہ ایدیس کرا بابار اس چیز کا باب عدی دکھا کہ اگر آپ کو بکٹی ہے پالے بولتے ہیں تو باشانہ کا شکر ہے بکٹر زیادہ ایک ساٹنڈ نہیں ہونا کوشش کرو جو آپ طرف ما زیادہ کنی کتھ رہو اورそして ہم سوا چیز ساتھ بولن کرو اور مطلب زیادہ نہیں سوچنا کہ میں اور زیادہ چیزوں میں پڑھ لیا ہے سیمپل رہو اور سیمپل چیزوں پر رہو تو اسے اللہ کو فائدہ ہو جائے تو کافی ایسے طریقے سے گائید کرتے ہیں اور میں جب بھی تو انٹرویو لے چاہتے ہیں تو میں ان کو ضرور بکاتا ہے کہ وہ ایسے طریقے سے ہاتھ کے باہتی چیزوں میں زیادہ بکاتے ہیں کہ سیپلے موڑے رہا ہو جائے ہیں تیم میں کس طرح رہنے ہیں ایکسائیٹمنٹ جتنی چھپا لی جائے ایکسائیٹمنٹ تو کئی نہ کئی ہوتی ہے نا ہنین ذرا اس پورے جو جو اس پورے ٹائم فریم سے ہمیں لے کے گزریے جب آپ نے جیسن روئے ایک بڑا نام ہے کوئی یہ چھوٹا نام نہیں ہے پی ایسے ل میں ڈیبیو آپ کرتے ہیں اور جیسن روئے کی وکٹ لیتے ہیں وہ کیا لمحات تھے آپ فیل کیا کر رہے تھے سیپلے مردنے کے پورے ٹائم فارے ٹائم فریم شکریہ سیپلے مردنے کے پورے ٹائم فرے ٹائم حلی جو آپ نے ایسے کیا کرتے ہیں جب آپ نے ایسے کیا کرتے ہیں اور میں جب یہ ان کے ساتھ تھا تو میں نے ایسے میرے کیا اور کافی اپنے جو بولنگ ہے اس پر کافی ایمپورویمنٹ کی طرف میں واقعا ہوا اور ایسے لومسٹک و اگرہا ٹیلے اور مہنت کیے اور اس طرح جب آپ کو دیو کرتے ہو اور پھر آپ کو پہلی بول پر بھی تک ملتے ہیں تو وہ مومنٹ آپ بیان نہیں کر سکتے کسی بھی سامنے کیونکہ اس پر آپ انتہائی زیادہ ایکسائید ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی محنت کا پل آپ کو مل بہتا ہے اس طرح پر میں بہت زیادہ ایکسائید تھا لیکن بس اپنے آپ کے کنٹرول رکھا اور اس طرح میں نسیم نے گائٹ کیا کہ یہ ہوتا ہے میں اس چیز سے بھی رہا ہوں آپ جیادہ ایکسائید ہی ہونا بلکل لالا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہنین کو ہنین اسلام علیکم بیٹا امید ہے خیئے خیریات ہے ٹک تھا صرف یہی بات کہنا چاہوں گا کہ ہنین ابھی آپ نے کرکٹ کی دنیا میں ابھی قدم رکھا ہے آپ نے ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے بہت اچھی اچھی پرفارمس کروائے اور آپ اپنی فیملی کو بہت فراؤٹ فیل کرائیں اور آپ نے کرکٹ کو انجوائے کرنا ہے اسپیشلی جب آپ کی پرفارمس نہیں ہو رہی ہو تب آپ نے زیادہ انجوائے کرنا ہے اور نیگٹیف چیزوں کو اپنے قریب نہ آنے دینا ہے سٹے پوزیٹیف آپ کے پاس آپ کا بڑا بھائی نسیم ہے وہاں پہ اسے سیکھتے رہو اسے سمجھتے رہو کہ میں نے آف دا فیلڈ اپنے آپ کو کیسے ڈسپلین رکھنا ہے آپ کی لائف کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی کرکٹ پر فوکس رہے گا اور آپ زیادہ عرصہ پاکستان کے لئے کھیلو گے انشاءاللہ تو اللہ بہت اللہ بہت میں شاید کل سے زیادہ سائٹ ہوگی اور میں انشاءاللہ جس طرح آپ لوگوں نے پتایا ہے سہم ایسے ہی ہوگا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اتنا محنت کروں کہ جب ہی مجھے موقع ملے جس کی سپیس پر موقع ملے میں اپنے آپ کو ثابت کروں اور جس چیجے پیلو اس پین کو میں چکھاؤ اور اچھے سے پر فوکس رہو پی جمیر میں آپ نے زیادہ زیادہ سننا ہے بولنا کم ہے اور آپ کی پرفارمنس بولے تو وہ زیادہ بہتے رہے جی جی بلکل انشاءاللہ پی جمیر صاحب آپ ہنین سے بھی سوال کچھ ہنین اب آپ تو ایک اس بینڈ میں آگئے ہو جہاں اکمل برادرز محمد برادرز اور شاہ برادرز ہم دیکھتے ہیں کہ آگئے انگلینڈ میں بیٹسرز ہیں اور چیپلز ادر یہ مجھے بتاؤ کہ آپ کو سب سے زیادہ کس نے انسپائر کیا ہے کرکٹ کے اندر میں نے کافی سارے دلیوں بٹھایا کہ مسلم کو دیکھ کے ہم نے ہمیں ایک ہوپ ملی تھی کہ ہم اگر محنت کرے اور پوری لگن کے ساتھ محنت کرے تو انساءاللہ ہم بھی کس میں کسی سکتے پاکستان کے پیزم کر سکتے اور پوری لگنے والگ نا اور پوری لگنے میٹ Lyndsen کہ سبسلہ علم بارتری چیزیںAmท ڈاست کے لагоressive انشاء اللہ پاکستان کیلوکے کے ساتھ پہلے پاکستان کلیئے سکتا ہے اور پاکستان کیلوکے لئے اپنے سکتا ہے ویگر ہم اس پہنٹ کرے تو انشاءاللہ ہم بھی پاکستان کیلوکے سکتے اور اچھی لیول کی پریفت سے ہوگئے تو نسیم نے اپنے اسی طرح کیجئے ہنین جب آپ پہلی ویکٹ کی جیسے بات ہوئی ہے آپ کے ذہن میں کیا تھا اس وقت آپ نے کیا سوچا کیونکہ روئے بہت جارہانہ انداز میں کھیل رہے تھے اور کیا آپ کو کتنا فرق پڑا یا کتنا فائدہ ہوا جو آپ کھیلتے ہوئے آئے فرس کلاس موسیقی 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 مخید پارا تولہ دیڑھر گوڈ لگتا ہے خمہ شکل شاہ خیز رڈانہ مشکل شاہ اور داغا موقعی چھے مسنکے کوشش تولہ دا کوندہ چھے پاکستانہ مشکل دندہ اور دیر زیادہ مشکل دندہ انشاءاللہ سہید ہے گنا نسیم نا پہ خد جوڑے گے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل جی بلکل جی شکریہ مجھے تو صرف لالہ یہی سمجھ آیا کہ ہاں جی جوڑی دار بننا ہے نسیم کا اور گوڈ لک آپ نے کہیے میں بریک پر جاری بریک سے واپس آؤں گی تو آپ سے پوچھو گی مجھے صحیح سمجھ آیا کہ نہیں آیا آفٹر دس شوٹ بریک